موسیقی کریٹنگ ای میلنگ لسٹ میل چیمپ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے اور آپ کو میل لسٹ بنانے کے لیے اکثر ہو سکتا ہے کہ ٹائم بھی لگے اور ایک سرٹن پروسس کے تھوڑ گزرنا پڑے میرے ایکسپیئنس میں جب آپ فری لانسنگ کا جاب کر رہے ہوتے ہیں تو کلائنٹ اکثر آپ کو کچھ لوگوں کی میلنگ لسٹ پروائیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس لیسے دس ہزار لوگوں کی ای میل ایڈرسز ہیں ان کو آپ نے ریگلرلی اس اس دن یا اس اس سٹیج کے اوپر ای میلز کرنی ہے یا آپ نے ان کو میسیجز پھیچنے ہیں تو آپ وہ اس سے وہ ای میل ڈیٹیلز لے لیتے ہیں لیکن اگر کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اس سچی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں تو پھر وہ پروسس بھی آپ کو اپنے طور پر کرنا پڑتا ہے اور ای میلز جو ہیں وہ لوگوں کی اور یوزرز کی لینی پڑتی ہیں لیکن میل چمپ پہ ای میل لسٹ یا میلنگ لسٹ کیسے کریئٹ ہوتی ہے آئیے سب سے پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں میل چمپ کا جو اوورال ڈیش بورڈ ویو ہے یہ انٹر فیس ہے وہ کافی سمپل ہے آپ ٹاپ پہ اگر دیکھیں تو آپ کو کیمپینز ٹیمپلیٹس اور لسٹ اور ریپورٹس کے بٹنز نظر آ رہے ہیں بلکل سٹریٹ فارورڈ بٹن ہے ان میں آپ لسٹ کے اوپر کلیک کر دیں اور پریس کرنے کے بعد آپ کو ایز این اگزیمپل ایک لسٹ آلریڈی کریٹیڈ مل رہی ہے آپ اگر رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو کریئٹ لسٹ کا ایک بٹن نظر آئے گا یہاں ایک سجیشن آپ کو دے رہا ہے کہ میں ایک نئی لسٹ بنانا چاہتا ہوں تو ابھی کلیک آن دس کریٹ لسٹ بٹن اور اس کے بعد جنیرک انفرمیشن جو ہے اب مجھ سے میل چیم جو مجھ سے پوچھنا شروع کرے گا لسٹ کا نام میں کیا رکھنا چاہتا ہوں میں لکھنا چاہتا ہوں کینیڈا کلائنٹ لسٹ میرا اگر کوئی کنیڈین کلائنٹ ہے فری لانسنگ جاپ کے حساب سے یہاں آپ وہ والا ایمیل ایڈریس لکھیں گے کہ جس کے اوپر لوگ ریپلائی کر سکتے ہیں اس ایمیل کا جو آپ نے ان کو بھیجی ہے مثال abc.gmail.com یہ وہ نیم ہے پیپل ویل سی کہ وہ ایمیل جو ان کو رسیو ہوئی ہے وہ کس کی طرف سے آئی ہے the admin this is a campaign url you can actually change it جب آپ اس کو paid اس میں جائیں گے but it actually generates randomly یہ وہ ویب ایڈریس ہے جو جنریٹ ہو رہا ہوگا میلچپ خود با خود کر رہا ہوگا ایمیل بھیجنے کے لیے this is actually میلچپ is telling you you can let people know کہ ان کو ایمیل کیوں رسیو ہو رہی ہے why are they are receiving the email کہ آپ نے ہماری سروس پہ سبسکرائب کیا تھا تین دن پہلے یا چار دن پہلے and that's why you are receiving the email usually جو overseas email marketing related digital environment میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں وہ privacy کو بہت importance دیتے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں آپ client سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ how are people are signing up to the list and what exactly the client wants to write over here organization جو ہے وہ example business آپ اس کو رہنے دیں address آپ لکھ دیں city ہے اس کے بعد آپ کا zip code ہے postal code ہے country ہے آپ اپنا phone number optional ہے وہی لکھ سکتے ہیں you can enable double opt-in مطلب کہ آپ لوگوں کو confirmation email بھیج سکتے ہیں جب وہ آپ کی list کو subscribe کریں this is actually a good practice so you can click on this particular button if you like to add this or notification اگر آپ receive کرنا چاہتے ہیں subscribers unsubscriber کی daily summary ہے i.e.s کے علاوہ دوسری notifications ہے you can actually do that and you can select it from here once it's done you click on the save button اور آپ کی جو mailing list ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی اب یہاں مجھے یہ error دے رہا ہے کہ i have to write something over here تو this is actually a compulsory field i can just write it over here you are marketing services from our website اس کو as an example ہم اس کو ایسا ہی رہنے دیتے ہیں اس کو بعد دوبارہ save کر کے دیکھتے ہیں کہ yes so the list has been created canada client list کے نام سے list create ہو گئی ہے اب next step ہے کہ آپ نے اس میں contacts کو add کرنا ہے which is very important تو either you can import the contacts or you can create a sign up form جس کو use کر کے جو contacts ہیں اس میں وہ automatically add ہو سکتے ہیں sign up form پہ جب آپ click کریں گے تو let me open it in a new tab آپ بھی دیکھیں کہ آپ کو builders دیئے ہیں اس میں form builder ہے اگر آپ اس میں سے for example اسی کو select کر لیں so this is a sign up form which you can actually create and you can embed in your website جس میں لوگ اپنا email address نام اور باقی information دیں گے for example اگر آپ ان میں سے کوئی چیز delete بھی کرنا چاہتے ہیں change بھی کرنا چاہتے ہیں تو it's quite easy you can do that for example میں نے چاہتا کہ address کو میں لوں تو let me just do that here delete تو میں نے address یہاں سے delete کر دیا ہے anything goes for the phone number اور باقی چیزیں بھی ہیں you can actually create a form and embed in your website اور اس کے طریقے سے people will sign up and their details is going to be added into this Canada client list دوسرا طریقہ یہ کہ you can actually add the contacts اور اس کا طریقہ simple ہے add contacts پہ click کریں add a subscriber پہ click کریں اور آپ manually یہاں one by one کر کے list جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں for example customer1 at gmail.com customer example phone numbers کی طرح نہیں ضرور نہیں ہے this person has given me a permission to email them if this person is already on my list update their profile or subscribe کے button پہ click کر دیں اب ہوگا یہ کہ Canada client list کے اندر ایک بندہ add ہو چکا ہے جس کو you can use it in the future in order to generate the email اب اسی طریقے سے ہزاروں لوگ آپ add کر سکتے ہیں اس list کے اندر اور جب آپ نے email بھیجنی ہوگی تو you can select that list and click on send and the email will go to all the people in that particular list اب اگر اگر نے list ابھی تک generate نہیں کی اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے campaign design کر لی اس کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ campaign کی جو جانی ہو لوگوں ہیں جو آپ لسٹ میں exist کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جب mail chimp use کر رہے ہوں تو آپ different client لی email marketing کر رہے ہوں اور آپ پر different lists موجود ہوں کہ جس کو use کرتے ہوئے you will send the emails which you are going to create اور email creation and campaign design ہی ہوتی ہے اگلی سل کے sessions کے اندر ہم اس کو سیکھیں گے